میرے چینل پر خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے باعتماد ہونا بہت ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعتماد حاصل کیسے کیا جائے اور زندگی میں کرنا کیا چاہیے اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے تو پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور کیسے کیا جائے تو کانفیڈنس گین کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹپ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ what you are going to do آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں کس ڈائریکشن میں جانا ہے اس کے لیے واضح حیصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے کبھی آپ ایک راستے کی طرف چلے جائیں کبھی دوسرے راستے کی طرف چلے جائیں تو کبھی بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ پاتے ہیں سو منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا تائجن بہت ضروری ہے سو پہلا سٹپ یہ ہے کہ what you are going to do آپ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ اپنے ذہن میں اس کو کلیر کر لیں اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے لیکن اب زندگی میں مزید کانفیڈنس گین کیسے کیا جائے اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے یعنی how to do سو کیسے کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پہلے اس سٹڈی کو کر رہے ہیں اس ڈائیکشن میں جا رہے ہیں اس پروفیشن میں موجود ہیں تو اس جگہ پر جو لوگ آلیڈی پہنچے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کو فالو کریں ان کے جو آپ کے پاس ایکزمپلز ہیں ان کو دیکھیں ان کو سٹڈی کریں ان کی لائف ہیسٹری کو دیکھیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس میں سے لرن کرنے کی کوشش کریں کبھی بھی کسی کو پاپی کرنے کی کوشش نہیں کریں ہاں ان کی زندگی میں سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب کیسے ہوئے اور پھر اس کو سیکھتے ہوئے اپنے راستے کا تعین کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بہت اعتماد دیں گی آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں گی اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے آپ کو اپنے آپ کو مزید کانفیڈنس بنانا ہے اس میں جو نیکس سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو گروو کرنا چاہیے گروومنگ میں یہ ہے کہ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے آپ کی کنورسیشنگ کیسی ہونی چاہیے آپ کا اٹھنا بیچنا بول چالی یہ ساری کی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں چونکہ اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں سپوز آپ جوب کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو انٹرویو دینا ہے اور وہاں پر آپ ایک اور قسم کریباز پہن کے چلے جاتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ریس کوڈ کیا ہونا چاہیے تو وہاں پر آپ کو کنفیوزن ہوگی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ اپنا اعتماد کھو دیں گے سو کونفیڈنس گین کرنے کے لیے آپ کے اندر گروومنگ اس کو ڈیویلپ کرنا اس کو لرن کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ یہ ہے پہلے آپ میرے چینل کو سبسرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جی تو ہو گیا چینل کو سبسرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے جتنے بھی بڑے امپورٹنٹ جو لیکچرز ہیں وہ آپ تک پہلے پہنچ سکیں اچھا اب آگے چلتے ہیں نیکس ٹیپ ہے ہمارا کہ آپ کو اپنے اندر سے جتنی بھی نیگٹیف تھوٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے چونکہ جب تک نیگٹیف تھوٹس آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی آپ تو صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ فلان شخص جو ہے وہ کیسے اس مقام پر پہنچ گیا وہ اتنا اچھا طالبیل کیسے بن گیا وہ اتنا اچھا پروفیشنل کیسے بن گیا سو آل دے ٹائم آپ نیگٹیوٹی میں الجہ رہیں گے تو اپنے آپ کو نیگٹیف تھوٹس سے بچائیں اور اپنے اندر پوزیٹیف تھوٹس کو پیدا کریں چونکہ پوزیٹیف تھوٹس ہی آپ کو اعتماد دے سکتی ہیں چونکہ جو لوگ دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے لیے گڑا کھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی اعتماد حاصل لیں کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں آگے کہ اگلے ایسا کون سا سٹیپ ہے جو آپ کو مزید اعتماد دے سکتا ہے باہر ہی آتی ہے نیکس کیا آپ نے پوزیٹیف تو سوچ لیا لیکن آپ کی ایکشن تو اس کے آقارڈنگ نہیں ہے سو پوزیٹیف تھنکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکشن بھی اسی کو ریفلیکٹ کرنے شاہیے اسی طرح سے آپ کو پرفارم بھی کرنا ہے پھر آپ دیکھے گا کہ کیسے آپ خود اعتمادی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں زندگی میں پھر آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی چونکہ آپ اپنا انیلیسس کر سکتے ہیں آپ اپنے اندر سے اچھائی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور برائی کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور برائی کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اس کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں جب آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے تو تب آپ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں چونکہ confidence رہنے کے لیے confidence کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لئے بہت امپورٹن چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم confidence lose کر جاتے ہیں پر امید رہنا ہی ہمارے confidence کی علامت ہے so if you want to be confident believe in god and have faith in god آپ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے کبھی آپ کا confidence lose نہیں ہوگا کبھی آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کریں گے یہ وہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی شخصیت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے ایفرٹس کر سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے اعتماد کو بڑھائیں thank you very much